بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں زوم کے کلاسوں میں آج آپ دو بندے ہی آئیں بھی تک حسن نجاز اور حسد الرحمن پھر کوئی بات نہیں جو کچھ ہم نے پھڑ لیا ہے اس کو اب ہم انتانی نکتر نظر سے میں اس کو ریپیٹ کرنے کی کوشش کروں ہم نے آپ کو پچھلی دفعہ ڈیلیگیٹڈ لیچسلیشن کے بعد دوبارہ بیک کی گیر لگا کے پیچھے پہنچ گئے تو دی سٹارٹ سٹارٹ کیا تھا کہ یہ جو ہمارا کانون ایڈمیسٹرٹی ہو اس کی اینیت اور اس کی تاریف اس کا پنکشن اس کا کمپیریزن یہ باتیں تھے جو ہم نے دو رہا ہی تھے کہ کانسٹیٹوشنل لاغ کے ساتھ بھی اس کو ہم کمپیر کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی کانسٹیٹوشنل لاغ کا بچہ ہے سارے کمانین جو ہے وہ کانسٹیٹوشن میں ان کا تذکر ہے اور ان سے ہی وہ وکو پذیر اور رو پذیر ہو رہے ہیں تو it is also a direct wearing of کانسٹیٹوشن تو آج جو میں نے آپ سے باتیں کرنی ہے وہ ہے administrative law کے ساتھ جو rule of law کے کانسٹ پر جڑا ہوئے اور اس کے ساتھ اس کو rule of law کو ہم نے ارمیسیٹوشنل لاغ کے ساتھ جڑا ہے کیوں جڑا ہے کیا اس کی وجہ ہے اس کی وجہ صاحب ظاہر ہے کہ rule of law کہ تمام قوانین تمام حصول تمام ذاتوں کی روٹ ہے روٹ روٹ rule of law is the root root آپ سے ماتھیں جڑکو کہتے ہیں آپ کسی کانون کو بھی لے لیجیے you will find that that law is rooted in what you call the concept of rule of law the rule of law کا جو کانسپٹ ہے اس میں تمام قوانین وہاں سے پھوٹتے ہیں جیسے سورج سے شوائیں پھوٹتی ہیں اسی طرح اسی طرح rule of law کے تسور ان کے ساتھ واپستہ ہے تمام قوانین کی جڑے it is the root of all laws I will substantiate by telling you giving you example کہ اس کے میں آپ کو example دوں گا کہ کیوں یہ rule of law جڑا گا ہے administrative law کے ساتھ اور وائسے برسا administrative law کیوں جڑا گا ہے اس law کے ساتھ جس کا آپ rule of law کہتے ہیں rule of law میں نے بھی آپ کو بتایا کہ قانون کی بال بالا دستی پر کرمائیے قانون کی بالا دستی بالا کا مطلب فارسی میں بلند ہوتا ہے بالا اونچہ دستی ہاتھ یعنی قانون کا ہاتھ اونچہ ہے اور اس ہاتھ کے نیچے سب لوگ ہیں nobody is above law اگر کوئی ایسا کلیم کرتا ہے تو it is patently false and it is refutable outrightly nobody is above law which means that all and sundry big and small powerful and weak this and that all worldly institutions all worldly habitats میابر کے تمام آبادی یہ قانون کی بالا دستی میں ہوتی تو گویا rule of law is a kind of supremacy of law supremacy میں نے آپ کو بتایا تھا supreme سے بنائے سپریم سے بنائے لہذا اس کی spelling بھی آپ لوگ الگ لگتے ہیں supremacy کہتے ہیں s-p-u r-e m-a-c-y supremacy of law supremacy نہیں لکھیں گے آپ supremacy s-u-p r-a-m-a-c-y supremacy of law قانون کا بلندی قانون کی طاقت اور ایک اور چیز رول افلا میں آجاتی ہے کہ ہر آدمی قانون کے معایبہ کے سامنے برابر ہیں یہ بات میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں تصورات administrative law کی بھی بنیان دوسرے کمانین کے علاوہ جو administrative law کا قانون ہے اس کے یہ بھی ان دونوں حصولوں سے چڑھا ہوا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ ایک دفتر میں کام کرتے ہیں آپ اس دفتر کے حاکم ہیں آپ سر آلہ ہیں آپ کو بڑے اختیارات حاصل ہیں بہت آپ کو بہت طاقت ہے لیکن آپ کے اختیارات اور آپ کی طاقت جو ہے یہ بندے میں ہیں بندے میں کہا ہیں جہاں فرد کی آزادی کا معاملہ آجاتا ہے جہاں انصاف کا معاملہ آجاتا ہے جہاں انسانیت کا معاملہ آجاتا وہاں پر اس صاحب اقتدار جس کے بات تمام اختیارات ہیں اس کے جو اختیارات ہیں وہ ماند پڑ جاتے ہیں وہ کن چیزوں کا سامنے ماند پڑ جاتے ہیں رول اپ لاغ سا کہ اگر وہ بھی کوئی غلطی کرتا ہے اگر وہ بھی کوئی زیادتی کرتا ہے اگر برابر دیں وہ قانون میں میرے برابر ہوگا آپ کے برابر ہوگا بے شکر اس کا حدہ ہونچا ہو لیکن قانون کے نظر میں وہ ہم لوگوں کے برابر ہوگا ہوگا اس 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 اگر کوئی کوئی ٹی بھور لاغ دو بات ہیں اللہ میں ایک قانون کی بالاس اور دوسری قانون کے سامنے سب لوگ برابر ہیں نہ کوئی اوچا ہے نہ کوئی نیچا ہے نہ کوئی لمبے قطقہ ہے نہ کوئی چھوٹے قطقہ ہے نہ کوئی نہ توہ ہے نہ امیر ہر بندہ قانون کی دنیا میں قانون کی نگری میں ہر دوسرے بندے کے برابر ہے جب آپ ایڈنیسٹیٹوی لاہ میں اصول کو اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو صاحب واضح ہو جاتا ہے کہ اس دفتر کا جو ایلکار ہے جو سب کے بڑا افسر ہے اس کو اختیارات تو بہت حاصل ہے لیکن وہ اختیارات کو آنکھیں بن کر نہیں استعمال کر میں نے آپ یہ آپ کو بتائیں رول آف لاؤ کے زمن میں یعنی رول آف لاؤ میں حکومت قانون کے تابع ہوتی ہے حکومت قانون کے تابع ہوتی ہے نہ کہ قانون ہوں حکومت کے تابع ہوں سوچئے ذرا ان باتوں کو سوچا کریں آپ کے ماشاءاللہ بالک ہیں آپ پڑے لکھے ہیں سمجھدار ہیں کہ حکومت قانون کے مہتہت ہے قانون حکومت کے مہتہت نہیں ہے this is the spirit یہ جو میں نے جملہ کہا ہے یہ spirit ہے اس کی رول آف لاؤ کی رول آف لاؤ میں محمود اور آیاز کا difference ختم ہو جاتا ہے آپ کو پتا ہے کہ محمود غزنوی کا رہنہ والا تھا غزنہ کا اس نے ہندوستان میں عملے کیے تھے محمود غزنوی کے نام سے مشہور تھا اس کا غلام جو تھا اس کا نام تھا اے آز تو جب نماز ہوتی تھی تو محمود اور آیاز ایک سال کھڑے ہوتے تھے ہمارے تو نہیں ایسا ہوتا کہ بھاشا سلامت ہوں اور ان کے ساتھ میں کھڑا ہو جاؤں یا آپ کھڑے ہو جائیں چپ راسی تو دور کی بات ہے یہ سہی اسلامی spirit ہے جو میں نے محمود اور آیاز بھاری بتائی تو رول آف لہ میں محمود اور آیاز بھراد محمود بھاشاہ تھا آیاز بھولان تھا there is no concept of slavery rule of law there is no concept of you know what you call سر جی آپ کی آواز بہت کام آ رہی ہے اچھا جی سر جی آواز تیز کروں آواز اللہ باپ ہوتا پر ہے ہاں تیز کروں ہو گئے جائے سینٹر سینٹر میں آواز ٹھیک اب آ رہی ہے وہ آچھا تو فیسر شہدہ پھلاو لار آ رہا ٹھیک تو میں نے آپ کو بتایا ابھی ابھی کہ rule of law کے basic concept میں تین بات ہیں پہلی supremacy of law ہے دوسری equality before law ہے جو بہت مہمود آ یاس کے بات کرنا اور تیسری بہت اہم ہے کہ spirit of law کی predominance ہونی چاہیے ہمارے نظام میں ہمارے نظام حکومت میں spirit of law کی predominance ہونی چاہیے spirit of law کیا ہوتی ہے کہ جو بھی کام کیا جائے حکومت جو کام کرے عوام جو کام کرے خواس جو کام کرے وہ قائدے اور قانون کو مطابق کریں قائدے اور قانون کو نظر انداز نہ کیا جائے جیسا کہ مغربی ملکوں میں ہوتا ہے آپ جائیں گے انشاءاللہ مغربی ملک میں مطالی مکمل کرنے کے بعد کچھ لوگ تو ہو سکتا ہے کہ وہاں سے ہو بھی آیا ہوں تو وہاں آپ دیکھئے گا جا کے آپ کو جیسی آپ ائرپورٹ پر اتریں گے ان ملکوں کے تو آپ کو فوراں نحساس ہو جائے گا کہ آپ ایک ایسی جگہ آگئے ہیں جہاں انصاف کی بہلا دستی ہے آپ جائیں گے آپ کو بتا لگ جائیں گے یہ وہ ممالک ہیں جنہوں نے دنیا میں ترقی کیا اور ترقی کس میں نے بھی کیا کہ وہاں پر انصاف کو مجرور نہیں کیا گیا the legal spirit of law was never ignored is never ignored in these countries کام وٹ میں کچھ ہو جائے یہ اپنے اسکولوں سے دستپردار نہیں ہوتے اور شاید یہ ہی وجہ ہے کہ ان ملکوں میں ترقی کی ان ملکوں میں اور وہ لیڈر اپ دی ہاؤس تھے تو دیر فور وہ آلسو دی پرائیم نیسٹر پھنگلین ان کا لڑکا تھا دہجوارہ سال کا ہوگا ہے تھہرہ سال کا اس کو کار چلاتے پہ پکڑ لیا پولیس نے ہمارے تو بچے چلاتے پہتے تھے کسی کو دورت نہیں پکڑ لیں گے غریب آدمی ہی ہوگا پکڑ لیں گے اسے تو اس کو پکڑ لیا ہوں نے تو انی بیلیر کو پتہ لگا اس نے کوئی خیریت دریافت نہیں کی خاموش ہو گیا اس نے کانون توڑا ہے کار چلا رہا تھا چھوٹی عمر کا بچہ تھا میں اسے نہیں بچھا ہوں گا تو انی احساب کا دیا ہے کہ ایم ناٹ گوئنگ تو یوز می می پوزیشن ایز پرائی مینیسٹر اور اگر وہ کرتا ہے بھی تو پریسوالوں نے ماننی نہیں تھی اس کی بات دیکھ یہ ہے رولی بلاؤ ہمارے تو کئی معمولی تا بندہ کہہ دے تو افسروں کی جہنا وہ ٹانگ اکھاپنے لگتی ہیں در جاتے ہیں خوفزہ دہو دیتے ہیں تو رول اف لاؤ کی یہ اسپلیٹ ہے آپ میں پتا ہے آپ کو جو لوگ اسلامی تاریخ لپڑتے ہیں جنہیں اسلامی تاریخ سے دلچسپی ہے انہوں نے پڑھانے خلفہ رازدین کا دمانہ کہ اگر بیٹے نے کوئی جرم کیا ہے کسی خلیفہ کے تو مجرموں کا کٹ ہے جب کڑا ہوگا اس کو کوئی سپیشل ٹریٹمنٹ نہیں دیا جائے گا دو بھی آئی پی ٹریٹمنٹ اس کو کوڑے بھی مارے جائیں گے اس کو سنسار بھی کیا جائے گا اس کو جو بھی مروبجہ سزائیں سب دی جائیں گے اگر اگر وہ کوئی غلطی کرتے ہیں ظاہرے کوئی غلطی کرتے ہیں سب سزائے رکھی گئی ہیں اور سزائے بھی آپ نے بلا امتیاز دینی ہے یہ جیسے غلط کیجئے گا ذرا rule of law کو ہم بسکس کر رہے ہیں in relation to administrative law کہ rule of law کا تقاضی ہے کہ آپ امتیاز نہ کریں محمود اور ریاض میں آپ سب کو برابر کی کی حیثیت دیں اب آپ کامیاب ہوتے ہیں چاہ سیاست میں ہو چاہے کسی بتا دیں تو یہ تھا وہ legal phenomenon جو sustain کرتا ہے ہر قانون کو یہ تو ہے نا administrative law جو health کے laws ہیں وہ بھی education کے laws ہیں وہ بھی industrialization کے laws ہیں وہ بھی all laws are subject to law no law is subject to government اور کیجئے یہ بڑی یہ بڑی مشکل دکھت باتیں میں آپ کو آسان طریقے سے سمجھا رہا ہوں کہ قانون جو ہیں تمام قوانین وہ جناب حکومت سے آدھا they are not subject to government the government is subject to law یعنی آپ دیکھی رہے ہیں آج کل جو نیب ہے کئی وزیر جو ہے وہ گرفتار ہوئے they were sitting in power اور ان کے خلاب انپاریاں ہوئی اس میں گنگار ہوئے گرفتار ہوئے جیلو میں گئے دھمان پہ رہا ہوئے سدا بھی ملی کسی کو یہ ہے rule of law کہ اگر حمود اور حیال برابر سل دے گئے تو سمجھے کوئی انسا بھی اسلامی مساوات اور عدل کا معاشرہ عدل کا معاشرہ عدل جسٹس یہ rule of law کا منشاہ ہے اور یہ rule of law کو انٹریڈویس کیا گیا جب وہ میکنہ کارٹے بنا چارٹر تھا وہ human rights کا چارٹر تھا وہ نے کہا کہ جی preferential treatment کسی کو نہیں دیا جیا ہمارے دو بات ہوتا ہے جی ہے وزیر صاحب کا بچہ ہے جی اس کو پٹکال دو جی ہے آئی جی صاحب کا بھائی اس کو پٹکال دو جی ہے فلانی کا رشتہ ہے اس کو پٹکال دو یہ بات ہے negation ہے کس کی negation ہے rule of law کے تصور کی کونسپ تو یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا دوسری بات یہ ہے جو آخری بات ہے جو آج کے لیکچر کے آخری بات ہے اس کا مطلب ہی ہوا کہ آپ کو rule of law پر سوال آئی ہے اور جب سوال آئی ہے تو آپ آرام سے rule of law کے حریف کریں پہلے کہ rule of law is an ideal concept about the supremacy of law s-u-p-r-e m-a-c-y s-u-p-r-e supra-m-a-c-y supremacy of law kanun ki palimست nobody is high or low all people are equal in status in ranking in standing as far as the applications of law are concerned اور دیکھئے کہ جو rule of law تھا اس کی وجہ سے دنیا میں بالنسی قائم ہوئی kanun تقسیم ختم ہو گئی تقسیز ختم ہو گئی کہ یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے کانوں کے سامنے سب برابر ایک اور بات رول افلابیں آتی ہے کہ آپ اپنے اختیارات کو اپنے فائدے کے لئے نہیں استعمال کرنے آپ رفی کمیشنر ہیں آپ کمیشنر ہیں آپ اسسسنٹ کمیشنر ہیں آپ اسپی ہیں آپ ڈی آئی جی ہیں آپ آئی جی ہیں میں آپ کو بتانے کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں کیوں یہ سارے مسائب ہیں کہ یہ اس لئے مسائب ہیں کہ rule of law سے ہم بے خبر ہیں ہم بہت زیادہ اپنی اہمیت کے ہماروں پر جو کانشوس نس ہوتی ہیں نا ہمارے کاری سیلک کانشوس آبار پرسنل ایمپورٹنس اس بینہ پر ہم اپنا آپ کو بہت اونتھا سمجھتے ہیں آپ نے دیکھا نہیں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ایکسپرٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے پروٹوکال دیا جائے گا کوئی کیسا پروٹوکال پروٹوکال کا مطلب ہے کہ ہم اس کو پریفرنشل ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں you are treating him پریفرنشلی اسلامی معاشرے میں کوئی پریفرنش تھی ایڈمیسٹیٹر میں بھی پریفرنش تھی کوئی آدمی پکڑا جاتا ہے انکوائری ہوتی ہے صدایاب ہوتا ہے اس کو کوئی چھوٹ نہیں جتنا مرزے ٹیل لگا دے زون لگا دے a will not be exonerated یہ کانسپٹ ہے رول افلا اور یہ بڑی مضبوطی سے جڑا ہوا ہے کس کے ساتھ اسے جلال کے ساتھ اب دیکھیں رول افلا پہ کیا کہ چیزیں آجاتی ہیں یہ آخری بات ہیں رول افلا میں law and order آجاتے ہیں لوگوں کا اپنے حقوق کا پتہ اپنے فرائض کا پتہ ہو لوگوں کا اپنے حقوق کا پتہ اپنے فرائض کا پتہ ہو ہم نے ہمیں خلل نہ ڈالا جائے کوئی جلوس نہ نکھیں کوئی لڑا ہی نہ ہو کوئی بجماش ہی نہ ہو تو ایڈمنیسٹری جب لاکمت میں نظر یہی ہوتا ہے کہ آپ ایسے کام کریں گے جس سے عوام میں تقسیم نہیں ہوگی ان میں اتحاد آپ اپنی ذاتی پسند نہ پسند کو نیچے رکھیں گے اندھی کیوں رکھیں گے اندھی کی پیٹر یوں انٹریسٹ آف دی سوسائیٹی آف دی گوہمینٹ آف دی پیپل آف دی اسٹیٹ آپ کا سارے ہم آل جو بتا رہے کرنے سٹیٹیو آف سر کے ہوں گے وہ ان پیرامیٹر پر پورے اتر لیٹھائی ہے یہ ہے سپریٹ فول آکھ بہار اگر آپ کو اختیار حاصل ہے تو آپ اس اختیارات کو بے اختیاری سے نہیں امکلائے کریں گے جو چاہے آپ کریں نو there is a check on your powers the check is that of law the check is that of equity the check is that of your conscience the check is that of morality the check is that of you know ethics کتنی چیزوں کے چیکس ہیں آپ کے اوپر criminal law میں بھی civil law میں بھی revenue law میں بھی income tax laws میں بھی آپ کے اوپر پابندی ہیں اور وہ پابندیاں کھاں سے شروع ہوتی ہیں وہ پابندیاں شروع ہوتی ہیں ایک موریل سکرکل سے کہ ہر بندہ کانون کے مقابلے میں بنابر ہے ہر بندے کے جو fundamental rights ہیں ان کی حفاظت کرنا ریاست کا کام ہے ریاست کے کیا فرائز ہیں یہ administrative لانے لکھے انہا کہ لانڈ آرڈر ہو گیا ہر بندے کے لئے یہ rules ہیں ایک ہی جیسے discretion نہیں ہونی چاہیے discretion کیا ہے discretion یہ ہے کہ مجھے اختیار ہے لوگوں کو ملازم رکھنے کا دس ویکنسیاں میرے دفتر میں فال ہوئی میں نے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے دس کی دس جاپس پر بندے لگا دی لیکن جب بندے لگائے تو میں نے کانون قاعدہ سب پسے پچھ ڈال دیا نہ روٹین میں جو اس کے رکوائرمنٹ سے وہ پورے کی ہے کہ ٹیس لو انٹرلوی میں نے کہا یہ میرا بتید ہے میرا چیتھا یہ بات ہے سب اپنے استعمال بندے لگا یہ ڈسکریشن کا غلط استعمال ہے ڈسکریشن اختیار کو کہتے ہیں آپ کو ذاتی بہت سارے اختیارات ہوتے ہیں لیکن ان اختیارات کو آپ نے استعمال نہیں کرنا بغیر احتیاط کے آپ نے استعمال کرنا احتیاط کے ساتھ قانون کی روشنی میں ڈسکریشن یہ ہے ڈسکریشن کا بنیادی مفہوم کہ آپ خاص تربلے جاسل ہے میں نے بڑی مثالیں دیویا ایک مثال میں یہ جاتا ہوں کہ میں حسن صاحب سے ناراض ہو جاتا ہوں علی ایدر صاحب سے ناراض ہو جاتا ہوں راہ سبور صاحب سے ناراض ہو جاتا ہوں زیب خان سے ناراض ہو جاتا ہوں علی ایدر صاحب سے ناراض ہو جاتا ہوں اور میں کیا کرتا ہوں میں ان کے نام کر دیتا ہوں اور ان کو امتحان دینے سے میں ڈبار کر دیتا ہوں میں کوئی ایسا چکر چلاتا ہوں کہ یہ امتحان نہ دیتا ہوں یہ سرا سرا غیر کا نمی بات مجھے اختیار ہے یہ کر دیتا ہوں میں کنڈو وہ کا Intimal میں منطوروں سے coleCON شروع اکتاب desires کیونکہ ایک ب entertained förNT уров ک BAR ہوالیٹی موارانٹی اکرتiquان کا مطلب ہے نہ اس کا کاнос کو اعلیٰ دیتا ہے نہ مرجی جات دیتی ہے نہ تہزیب جات دیتی ہے نہ unto�� اللہ کہ آپ اپنی مرضی سے اپنے بھائی اور بہن کوحشا بہت ت hardships جاتا ہے اپنے وہیں ان سب کو پردی کرلیں کا اکتیار آپ کو پردی کرلیں اس کے بعد جو بھی کام کریں گے آپ نے دیکھا ہوگا سپریم کورٹ میں روزانہ گورنمنٹ کے خلاف جو مقدمات ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں کیوں گلا کے سپریم کورٹ کو اور آئی کورٹ کو یہ ہوتا ہے کہ جو گورنمنٹ کے اہلکار کام کرتے ہیں اس کو بسیغے احتیاط نہیں کرتے اس کو قیدر قانون کی روشنی میں نہیں کرتے کس وجہ سے عدالتیں ایسے تمام حقامات کو اُلٹا کر دیتی ہیں جو چیز قانون سے کنفارم نہ کرے وہ نل اور وائد ہے تو میں نے کہا ڈیو پروسس اف لاؤ کہ سئی پروسس کے فیت آپ سے منتر کسی کو آپ نے نکال لے ہے تو پروسس کیا ہے کیا آپ پہلے اسے جواب تلبی کریں گے جواب تلبی میں اگر آپ مطمئن نہیں ہے تو آپ انکواری اس کو خلاب کروائیں گے انکواری میں اگر وہ ملزم قرآن پا جاتا ہے مجرم خراب سزا دیتے ہیں پھر آپ سزا دیتے ہیں یہ ہے طریقہ پھر آپ مجھے پروسیجر ہے اور نیچل جسٹیس کے تحت کہ بھئی پہلے اسے پوچھتا لو شوکاز نوٹس دو کہ تم بتاؤ تمہارے خلاب میں چارج ہیں تو میں کیوں نے نوکلیس نکال دیا جائے یہ دی پروسیجر ہے پھر وہ جواب دے گا پھر اس کی شنوائی ہوگی آپ سرے مجاز کامپیٹنٹ اتھارٹی will hear him will hear his submissions and then it will take a decision یہ decision اگر عدالتوں میں اس کو question بھی کیا جائے تو یہ decision null and void ہونے کے مکانا نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے کیونکہ یہ قانون کے مطابق procedure adapt کر کے کیا گیا ہے آپ نے اسے شوکاز کا نوٹس دیا سنا اس کے بعد انکواری کرائی اس میں جرم ثابت ہوا جرم ثابت ہونے کے بعد آپ نے پھر اس کا سنا کہ تمہارا جرم ثابت ہو گیا ہے تو تمہیں آپ سزا ملے گی ابھی سارے مرحال سے گھدر گیا ہے اس کو آپ نے سزا دیتی تو وہ سزا کرنے گی تو یہ جو باتیں ہیں اب اگر کوئی آدمی نیچل جسٹیس کے پرنسپل کو نہ فالو کرے رول آف لاہ میں اگر کوئی آدمی ڈیو پروسس آف لاہ کے تحت پروسیڈنا کرے اگر کوئی آدمی اپنے ذاتی مفاد میں کوئی ایسا ایکشن لے جو چیلنج ہو جائے تو وہ ٹرن ڈاؤن ہو جائے گا فیصلہ اس کا اس کا حکمنامہ ختم کر دیا جائے گا رت کر دیا جائے گا پھر ایک اور سیار حاصل ہے عدالتوں کو ایڈمیسٹریٹیو جو ڈپارٹمنٹ سے ہیں ان کے زیادتیوں کو روکنے کا ان کے قوتائیوں کو سرکموینٹ کرنے کا وہ ہے جوڈیشن ریو کہ یا تو ایڈمیسٹریٹر اس مہگمہ کا خود اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں یا عدالتوں میں سپریم کورٹ ہے ہائی کورٹ ہیں ان میں لوگ دائر کرتے ہیں پیٹیشنز ریٹ پیٹیشنز دائر کرتے ہیں کہ جناب فیلانے ڈپارٹمنٹ نے یہ قدم اٹھایا ہے جو کانون کے منافی ہے اور یہ بہت ڈکٹیٹوریل طریقے سے انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے تو وہ کہکواش ہو جاتا ہے عدالتوں کواش کر دیتی آج اتنا ہے اب لوگوں کا شکر گزاروں آپ آئے تعداد آپ کی چار ہے کوشش کریں کہ اندہ لوگ زیادہ ہیں اب آپ کے 42 لیکچر تو آج ہو گئے ہیں 7-8 لیکچر دور ہیں اس کے بعد آپ کرتا 45 لیکچر ہو جائیں گے پاکی ہے پھر امدان بھی ہوگا کچھ باتیں میں اور بھی بتاؤں گا یہ لیکچر آپ کے لئے امپورٹنٹ ہیں کیونکہ اس میں میں جو باتیں آپ سے کر رہا ہوں موسیقی